نمسکار فرنڈز سواگت ہے آپ سبی کا آج کے اس ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وائی جوز بنگال انٹر ڈسٹرک ٹی ٹوینٹی کے میچ نمبر نو کے بارے میں جو کی فرنڈز ایس آئی بھی اور بی آئی کے بیچ میں کھیلا جائے گا تو فرنڈز جب بھی آپ لوگ ڈریم ایلیون کی ٹیم چنتے ہو یا پھر کوئی بھی فنتسی ٹیم چنتے ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دن کی پلینگ ایلیون کیا رہنے والی ہے اور اس دن کی پچ رپورٹ کیا ہونے والی ہے اور فرنڈز جن پلیئرز کو آپ اپنی ٹیم میں چون رہے ہو ان کی جو ہے ریسنٹ پرپومنس کیا ہے ٹیم کا ہیڈ ٹو ہیڈ ریکورڈ کیا ہے اور پلیئرز کا ہیڈ ٹو ہیڈ ریکورڈ کیا ہے ساری ہی باتیں اس ویڈیو کے اندر میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھے گا ویڈیو کے اندر میں ہم آپ کو ویسٹ کیپٹن اور ویسٹ کیپٹن کی چوئس کے بارے میں بھی بتائیں گے اور ساتھی ساتھ آپ کو ایک ٹیم بھی چن کے دیں گے آپ فرنڈز بات کریں ابھی تک آپ نے میرے ٹیلیگرام کو جوئن نہیں کیا ہے تو میرے ٹیلیگرام کو جوئن کر لیجئے گا ٹیلیگرام کو جوئن کرنے کی لنک میں نے فرنڈز یہاں پر ڈسکرپسن میں دے رکھی ہے اگر ڈسکرپسن میں دی ہوئی لنک سے آپ میرے ساتھ نہیں جڑ پا رہے ہو تو آپ جو ہے ٹیلیگرام پہ جا کے سرچ کیجئے گا وی گیارے جی فنتسی پہلے ہی نمبر پر فرنڈز آپ کو میرا چینل مل جائے گا جو لوگوں میرے یوٹیوب کے چینل پہ لگ رہا ہے وہی سیم ٹو سیم لوگوں میرے ٹیلیگرام کے چینل پہ بھی لگ رہا ہے ایک بار وہاں جا کے بجٹ جرور کر لی جیگا اگر آپ کو اچھا لگے تو ٹیلیگرام کو بھی سبسکرائب کر لی جیگا اب فرنڈز بات کریں میچ ٹائم کے وارے میں تو یہ مقابلہ ستائش تاریخ کو کھلے جائے گا وارے بچ کے پیتالیس منٹ پر اور فرنڈز میچ بینیو کی بات کریں تو سارے کے سارے مقابلے آپ کو ونگال کرکیٹ ایکڈمی گراؤنڈ فر کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے جو کی کلیانی ویسٹ ونگال میں ہے پچھ ریپورٹ کی بات کریں فرنڈز تو اس پچھ کے اوپر میں ایک سو تیس اسکور ون سکتا ہے ایک سو تیس کے قریب جو اسکور ہے وہ کافی اچھا کاسا ٹوٹل ہونے والا ہے اس پچھ کے اوپر میں اور فاشٹرز کو جیدہ سے جیدہ آپ کو فکر کرنا ہے فاشٹرز کا میجر رول رہنے والا ہے اس پچھ کے اوپر میں ویدر ریپورٹ کی بات کریں تو فرنڈز یہاں پر ویدر ریپورٹ میں یہاں پر بارس کے کوئی بھی چانس آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور آپ کو موسم کافی اچھا کاسا دیکھنے کو ملے گا صاف ایک دم اور دونوں ہی طرف سے آپ کو اچھا کاسا میچ دیکھنے کی سمبھاب نہ ہے اب بات کریں ایس آئی کی ایس آئی بی کی پوجیبل ایلیون کے بارے میں تو فرنڈز پہلے پوجیبل ایلیون کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد بولرز کے بارے میں بات کریں گے کون کون بولر کتنے اوبر ڈالے گا تو فرنڈز جابید علم آر ایم این سنگ اپو ساہا ارگدیف ساہا رام تھاکور انیک نندی ہرتندر سنگ رساب اگربال نوانکر گھوز مطلیز داس اور وجہ سرما یہ سارے پلئیرز آپ کو کھلتے ہو دیکھیں گے ایس آئی وی کی ٹیم کی طرف سے اور فرنڈز بات کریں ویٹنگ آرڈر کے بارے میں تو فرنڈز آپ کو جابید علم اور آر ایم این سنگ اوپننگ کرتے ہو دیکھیں گے اس ٹیم کی طرف سے ون ڈاؤن کی پوزیشن پر آپ کو اپو ساہا کھیلتے ہو دیکھیں گے تھرڈ ڈاؤن اور فورڈ ڈاؤن کی پوزیشن پر فرنڈز آپ کو یہاں پر ارگدیف ساہا اور رام تھاکور کھیلتے ہو دیکھیں گے اور فرنڈز انک نندی ان کے وعد آپ کو کھیلتے ہو دیکھیں گے اگر وکیٹ زیادہ گرتے ہیں تو اور فرنڈز وکیٹ تو گرنے سمباب ہے کیونکہ فرنڈز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے اس پچھ کے اوپر میں 130 سے زیادہ سکور جو ہے اس میچ میں آپ کو نہیں بنتا ہو دیکھے گا 130 کا جو سکور ہوگا ایک کمپیٹیڈیو ٹوٹل ہوگا اس میچ کے حساب سے اب فرنڈز بات کریں اس ٹیم کے بولرز کے بارے میں تو بجے سرما چار اوپر کراتے ہو دکھائی دیں گے مثل اس داس بھی آپ کو چار اوپر کراتے ہو دکھائی دیں گے رام تھاکور آپ کو دو سے تین اوپر ڈالتے ہو دکھائی دیں گے اس میچ میں اس کے بعد ارتندر سنگ چار اوپر ڈالیں گے اور ریساب اگروال یہاں پہ چار اوپر ڈالیں گے اور نبانکور گوز بھی چار کے چار اوور ڈالیں گے اگر ان چار اوور ڈالنے والے پلیئرز میں سے کسی کا دن خراب جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو انیک نمدی کاوی ایک سے دو اوور یہاں پر پڑتا ہوا نظر آئے گا اس میچ کے اندر میں اب بات کریں گے فینٹس ورحم آئر میں آئرن مین کے پوزیبل ایلیون اور ویٹنگ آرڈر کے بارے میں تو فینٹس یہاں پر آپ کو واور علی کھیلتے ہو دیکھیں گے اس ٹیم کی طرف سے اور ازنوا صاحب کو کھیلتے ہو دیکھیں گے اور اندرجی تورنگ اگنی سور داس اور کرسن اندو ویمالی و سبرم جیت داس ایرن روئے اور دیباس کمار داس سچن کمار سنگھ راگھو تبری والا اور فینٹس آپ کو یہاں پر وسیم سمد یہ سارے پلیئرز آپ کو کھیلتے ہو دیکھیں گے ورحم آئرن مین کی ٹیم کی طرف سے اب ویٹنگ پوزیسن کی بات کریں تو فینٹس ویور علی اور اجنوہ سہا اوپننگ کریں گے ون ڈاؤن کی پوزیسن پر آپ کو کھیلتے دیکھیں گے اندرجیت اورنگ اندرجیت اورنگ آپ کو ون ڈاؤن کی پوزیسن پر کھیلتے ہو دیکھیں گے اس کے بعد اگنی سور داس اور کرسن اندو وہی مالی آپ کو کھیلتے ہو دیکھیں گے جو ہے لور آرڈر اور میڈل آرڈر میں اب فینٹس بات کریں یہاں پر سبرم جیت داس کے بارے میں تو وہ آپ کو لور آرڈر میں کھیلتے ہو دیکھیں گے اور اس ٹیم کی کیپٹن سی بھی کرتے ہوئے دیکھیں گے اب فینٹس ویور علنگ کے بارے میں بات کریں تو لاشٹ کے جو ساتھ سے لے کے گیارے تک فلیر ہے یعنی کی ارن رائے چار اوبر کرائیں گے اور دیوہ سس کمار داس چار اوبر کرائیں گے وہاں سچن کمار سنگھ چار اوبر کرائیں گے اور راغو تری والا چار اوبر کرائیں گے اور وسیم سمت چار اوبر کرائیں گے یعنی کی پچھلے میچ میں بھی یہ ٹیم جو ہے فینٹس اپنے کیپل پانچ ہی بولرز کے ساتھ کھیلی تھی اور فینٹس یہاں پر آپ کو اگر ان میں سے کسی کا پردستان خراب ہوتا ہوئے دکھائی پڑتا ہے اگر کپتان کو تو یہاں پر آپ کو یہاں پر سبرم جیت داس آپ کو ایک سے دو اوبر کراتے ہوئے دکھائی دیں گے اس میچ میں تو فینٹس یہ میں نے آپ کو ساری ویٹنگ آرڈر بولنگ آرڈر اور پلنگ ایلیون کے بارے میں بتا دیا ہے اس کے بعد میں بات کروں فنتسی ٹپس کے بارے میں تو فنتسی ٹپس میں میں فینٹس آپ کو بتاؤں کہ دونوں کے دونوں ویٹس جو وکٹ کیپر ہیں وکٹ کیپنگ میں آپ دونوں کے دونوں کو پک کر سکتے ہو یا پھر آپ کسی ایک کو بھی پک کر سکتے ہو حالانکہ دونوں ہی بکٹ کیپر کافی اچھے کاسے ہیں تو آپ دونوں کے ساتھ بھی جا سکتے ہو پیسس کی بات کریں تو اس پچ پر پیسس کا کافی اچھا کاسا وال والا رہنے والا ہے اور بات کروں فینٹس آپ کو ایس آئی وی ٹیم کی طرف سے زیادہ پلیئرز کو پک کرنا ہے کیونکہ ایس آئی وی ٹیم جو ہے ورہم آئرن وین کی ٹیم کی اپکچہ زیادہ مجبوط ہے اب بات کریں گے اسمال لیگ کے مشٹ پک پلیئرز کے بارے میں اس کے بعد گرینڈ لیگ کے رسکی پلیئرز کے بارے میں بات کریں گے اور فینٹس اس کے بعد گرینڈ لیگ کے کی پلیئرز کے بارے میں یہاں پر بات کریں گے بات کریں اسمال لیگ کے مشٹ پک پلیئر کے بارے میں تو یہاں پر ایس آئی وی کی طرف سے آپ کو انیک نندی جنہوں نے کی فینٹس اس سینکلا میں ایک سو چھالیس پوائنٹ بنائے ہیں اور اور سب اگرمال جنہوں کی 135 پوائنٹ بنائے ہیں وی آئی کی طرف سے آپ کو راگفتری تیوری والا اور دیواسس کمار داس انہوں نے کی فرنڈ سے 205 اور ایک سو ویتر کچھ اس پرکار کے پوائنٹ بنائے ہیں گرینڈ لیگ رسکی پلئیر کی بات کریں فرنڈ سے جو پلئیر کافی اچھے کاسے ہیں پر اس بار چل نہیں پائے ہیں ایسائی بی کی طرف سے جاوید عالم ہے اور آئرن منت سیگھ ہیں ان کو اگر آپ اپنی ٹیم میں پک کرتے ہو اگر گرینڈ لیگ کے رسکی پلئیر کے طور پر تو فرنڈ یہ آپ کو اگر چل گئے تو آپ کو جرور سے بن کروا دیں گے وی آئی کی طرف سے وسیم سمد اور اجنوہ ساہا یہ ہیں فلئیر جو کی 14 اور 17 پوائنٹ بنائے ہیں ابھی تک کی اس سنکلام ہے اب بات کریں گے کی پلئیر کے بارے میں دونوں ہی ٹیم کی طرف سے کی پلئیر کے بارے میں فرنڈ سے آپ پر بات کریں گے تو فرنڈ سے سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے یہاں پر ایس آئی وی کے کی پلئیر کے بارے میں تو یہاں پر ایس آئی وی کی طرف سے آپ کو آئیرن آریا مین سنگھ نوانکور گھوس آرگدیپ سہا اپو سہا ہرتندر سنگھ اور انک نندی میں سے چن سکتے ہو آپ اگر زیادہ سے زیادہ ٹیم لگا کر کھر رہے ہو تو آپ سبھی کو ون وائی ون ٹرائی کر سکتے ہو بات کروں برہم آئیرن مین کی کی پلئیر کے بارے میں تو اجنوہ سہا اندرجیت اورنگ اور سبرمجیت داس سچن کمار سنگھ دیباسس کمار داس اور راغب تیوری والا ان پلئیرز کو آپ اپنی ٹیم میں پک کر سکتے ہو برہم آئیرن مین کی طرف سے ویشٹ کیپٹن اور وائیس کیپٹن کی چوئیس کے بارے میں بات کریں جو کی فرنڈز میں نے آپ کے لئے گرینڈ لیگ کے لئے رکھا ہے تو آپ فرنڈز اجنوہ سہا اور سبرمجیت داس میں سے کیپٹن بائیس کیپٹن پک کر سکتے ہو وائپو سہا ہرتیندر سنگ انک نندی اور راغب تیوری والا میں سے آپ جو ہے پک کر سکتے ہو اگر آپ دو سے زیادہ یا ایک سے زیادہ گرینڈ لیگ کی ٹیم لگا کر کھیل رہے ہو تو آپ کے لئے میں نے سارے ہی کیپٹن بائیس کیپٹن کی پک یہاں پر بتا دیا ہے آپ فرنڈز انہی سارے پلیئرز کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپ کے لئے ایک ٹیم چنی ہے چلیئے اس ٹیم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرنڈز فلال کے لئے ہم نے آپ کے لئے ایک ٹیم چن کے دی ہے جس میں بگٹ کیپر کے طور پر ہم نے واور علی کو چنا ہے جنہوں نے کی لاشٹ کے میچ میں کافی اچھا کاسا پردہ سن کیا تھا اور فرنڈز بیٹسمن کی بات کرے تو آر اگربال آر تھاکور اور اپو سہا کو اپنی ٹیم میں چنا ہے اس کے بعد آر لانڈرز کو چنا ہے جو فرنڈز سے دو سے زیادہ اوبر ڈالیں گے اس میچ میں اے روئے و آر تیبی تیبی والا ایچ سنگ اور اے نندی یعنی کہ انک نندی کو اپنی ٹیم میں چنا ہے انک نندی کو اپنی ٹیم کا کیپٹنن منایا ہے اور ایچ سنگ کو اپنی ٹیم کا میں نے وائس کیپٹنن منایا ہے اب فرنڈز بات کریں یہاں پر بولرز کے بارے میں دیباس اس کمار داس ایس کمار سنگ و ایم داس کو اپنی ٹیم میں چنا ہے ایک بولر کے طور پر لاشٹ کے جو ہم میچ ہوئے ہیں ابھی تک کے ان میں انہوں نے ویسٹ فیدہ سن کیا ہے اس کے آدھار پر میں نے ابھی تک یہ ٹیم چنی ہے واقعی فرنڈز میں نے آپ کے لئے ویسٹ کیپٹن ایڈ وائس کیپٹن کی چوئیس بتاتی ہے آپ اپنے حساب سے بھی انہی پلیئرز میں سے کیپٹن بائس کیپٹن کی پہ کر رکھ سکتے ہو واقعی ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں جہ ہند جہ بھارت